ای ڈی کے سبی پرشنوں کا جواب دینے کو تیار حالانکہ سمن غیر قانونی ہے یہ بھی انہوں نے کہا پھر بھی ہم جواب دینے کو تیار ہیں اس دوران اروند کجریوال نے بارہ مارچ کے بعد کی کوئی تاریخ مانگی ہے یعنی اروند کجریوال تمام جو پرشن ہیں ای ڈی کے ان کا جواب دینے کو تیار ہے لیکن فزیکل اپیرنس نہیں ہوگی یہ بات بھی ان کی طرف سے کہی گئی ہے انہوں نے حالانکہ بار بار جو تمام عام آدمی پارٹی کے نیتہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے لیکن اس بار وہ جواب دینے کے لئے تیار ہیں لیکن ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شامل ہوں گے ہرشوردن جی سات سمن کسی طرح کی کوئی کیا امنیٹی ملی ہوتی ہے غیر قانونی وہ بتا رہے ہیں ان کی پارٹی کے تمام لوگ بتاتے ہیں وہ چاہے آتیشی ہوئے کوئی اور منتری ہو لیکن اس بار تیار ہوئے ہیں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کیا یہ اللہ کرے گا ای ڈی مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید کوئی بڑا حاسیاسپد ہے ایجنسی اتنا کیوں اسپیس دے رہی ہے کیونکہ اگر آپ کسی کو تو پکڑ لیتے ہیں کسی کو تو تورن گھسیٹتے ہوئے اٹھا کے لے جاتے ہیں اور میں تو کہتا ہوں جس طرح سے یہ وی آئی پی اور عام لوگوں کے ٹریٹمنٹ میں فرق دیکھتا ہے لوگ تنتر میں یہ اچھی تصویر نہیں ہے آپ کسی کو تو کہتے ہیں کہ تورن پہلے ہی دن گئے اور سامانی وقتی ہوتا تو شاید تورن تو اس کو جواب بھی دینا پڑتا مکھے منتری جس طرح سے اپنی پوچھتاچ کی شرطیں تے کر رہے ہیں کوئی آروپی یا کوئی گواہ یا جس سے پوچھتاچ ہو نہیں ہو وہ ایجنسی کے سامنے اگر اسپ تے کرے گا تو ایجنسی کی جو کہتے ہیں کہ اس کی ساکھ پر سوال کھڑا ہوتا ہے اور نشت طور پر یہ گرفتاری کی طرف ہی معاملہ جا رہا ہے لیکن چونکہ کورٹ میں معاملہ ہے ادالت اس میں آخرین انہیں دے گا مجھے لگتا ہے کہ ایجنسی اپنا جو بنیاد ہے وہ پکتا کر رہی ہے بلکل اور سپیچ یہ جو پورا گھٹنا کرم ہے جو سات بار سامن بھیجا گیا آٹھوی بار سامن بھیجا گیا اس پر بی جے پی کا کیا ریاکشن آ رہا ہے ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں تاکہ لگ رہا تھا ارون کے جیوال ایک بار پھر ایڈی کے سامن کو سکپ کر گئے ہیں یہ آٹھوہ موقع ہے جب ارون کے جیوال صاحب کانون کا سممان نہ کرتے ہوئے ایڈی کے سامن کو سکپ کر رہے ہیں اب صاحب کہہ رہے ہیں کہ بارہ مارچ کو میں ویڈیو کانفرینسنگ کے تھوڑ پرستود ہو جاؤں تو ارون کے جیوال صاحب بارہ مارچ کی کوئی محورت ہے کیا آپ نے اگر ویڈیو کانفرینسنگ کے تھوڑ جواب دینا ہے تو آپ آج بھی دے سکتے ہو اپنے شیش مہل کے کسی پردے کو کھول کر لیکن نہیں یہ صرف اور صرف ایک بہانہ ہے یہ میں تیہ کروں گا دیٹ میں تیہ کروں گا یہ بات کہی گئی ارون کے جیوال کی طرف سے سپیچ بڑی خبر ایڈی ویڈیو کانفرینسنگ کے ذریعے جس بات کو کہا ہے ارون کے جیوال نے اس کے لیے تیار نہیں ہے یعنی ایڈی جو پوچھتاچ کرے وہ ویڈیو کانفرینسنگ کے ذریعے کہے ارون کے جیوال کی طرف سے یہ کہا گیا ہے اس کے لیے ایڈی تیار نہیں ہے دلی شراب گھوٹالے میں اروند کجریوال سے فیزیکلی پوچھتاچ کرنا چاہتا ہے انفورسمنٹ ڈائریکٹرے اروند کجریوال کے آٹھوے سمن کا آج ہی جواب دے گی ایڈی اور پہلے ہی مکہ منطری اروند کجریوال آٹھ سمن کے باوجود یعنی یہ آٹھوہ سمن ہے ایڈی کے سامنے پیش نہیں ہوئے ہیں ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے پوچھتاچ کا کوئی پرافدہ نہیں ہے یہ ایڈی کے سوتروں کے حوالے سے خبر آ رہے ہیں یعنی جو ورچولی پوچھتاچ کرنے کی بات کہی گئی ہے اروند کجریوال کی طرف سے بار بار وہ ان کے کیونٹ کے منطریز تمام یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر قانونی ہے ایڈی جس طرح سے سمن بھیج رہی ہے سات سمن پر آزر نہیں ہوئے اب آٹھوہ سمن بھیجا گیا ہے اس پر ایک نئی تاریخ دے دی گئی ہے اپنی طرف سے اروند کجریوال کی طرف سے کہ میں تمام جو پرشن ہیں جو سارے سوال ہیں ان کا جواب دینے کو تیار ہوں لیکن فیزیکلی اپیر نہیں ہوں گا ایڈی کے سامنے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جڑوں گا لیکن اب جو سوتروں کے حوالے سے ایڈی کے خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کے لیے راضی نہیں ہیں آنند تیواری میرے سہی ہوگی ہمارے ساتھ آنند کیا آپ ڈیٹ کیا جانکاری جو دیکھئے پنکٹ جو ایڈی سوتر بتا رہے ہیں کہ جو اروند کجریوال نے مانگ کری تھی کہ ان سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پوستاج جو اس سے ایڈی نے ساپ انکار کر دیا ہے ایڈی سوتروں کا کہنا ہے کہ پی ایم ایلے میں ایسا کوئی بھی پراؤدھان نہیں ہے کہ کوئی جسے سممنز کیے گئے وہ ویڈیو کانفرنسنگ سے ایجنسی کے سامنے پوستاج میں شامل ہو ایڈی سوتر بتا رہے ہیں کہ آج پھر سے اگلے سممنز کو لے کر ایک بڑی کاروائی جو ہے ایڈی ایک بار پھر سے انہیں سممنز کر سکتی ہے اور اس بار بھی اگر اروند کجریوال ایڈی کے سامنے فیزیکل طور پر پیش نہیں ہوتے ہیں موسیقی